پاکستان میں تقریباً 32 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیسیبلڈ ہیں ان ڈیسیبلڈ لوگوں کو نوملی پاکستان کے اندر کونوں میں خدڑوں میں باندھ کے رکھ دیا جاتا ہے ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ انسان نہیں ہے لیکن یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص خاص نعمتوں سے نوازہ ہوتا ہے جب ہم ان سے ملتے ہیں تو پتہ جلتا ہے کہ یہ ایسے سے کام کر جاتے ہیں جو کہ ایک نارمل انسان نہیں کر سکتا ہے میری ملاقاتیں انہی طرح کے کچھ لوگوں سے ہوئیں جنہوں نے مجھے انسپائر کیا کہ ان کے لئے کچھ کرنا چاہیے تو اب پیش خدمت ہے ریہابستان ایک ایسا شہر جس کے اندر خاص 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 جو ہمارے ڈیسیبل بھائی بہنیں ہیں ان کے لئے وہ تمام چیزیں اویلبل ہوں گی جو کہ ایک نارمل جگہ پر اویلبل نہیں ہوتی ہیں ان کے لئے ریمز ہوں گے بریل کے سائنز ہوں گے ایسی سمام چیزیں ہوں گی جو کہ ان کو ایک نارمل ترین انسان بنانے میں کام آئیں گی یہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ ہوگا ٹریننگ سینٹر ہوگا جہاں پر آکے ہی اپنے آپ کو ریہابلیٹیٹ کر سکیں گے تمام وہ سکل سیکھ سکیں گے جو ان کو ضرورت ہوں گی واپس معاشرے کا ایک فعال انسان بننے کے اندر ہے اس کو بنانے میں آپ ہماری مدد کریں مختلف طریقے سے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں ایک آپ ہمارے فیل بک کے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور ایسے تمام ڈیسیبل لوگ جن کو آپ جانتے ہیں ان کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نمبر دو اپنے آئیڈیاز ہم کو بھیج سکتے ہیں کہ آپ یہ یہ کام اس کے اندر کریں نمبر تین آپ اس کے اندر والنٹیر کے طور پر کام کر سکتے ہیں نمبر چار اپنی مالی مدد کے ذریعے اسری حبستان کو بنانے میں ہمارے کام آسکتے ہیں یہ خواب ہے بہت عجیب سا خواب ہے اور خواہش ہے کہ اللہ میاں ہم سے یہ کام کروا لیں اور اس کو فائد مند بھی ہو یہ ڈیسیبل لوگوں کے لئے تو امید ہے کہ آپ بھی اس کے اندر اپنے حصے کا کام کریں گے اور اس کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کریں گے شکریہ بہت بہت اسلام علیکم پاکستان زندہ بار